دوستو اس وقت سکرین پر آپ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد ہے یہ مسجد اتنی زیادہ پرانی ہے کہ جس کا شاید آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں 639 ایزوی میں یہ مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تھی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری طور پر 632 ایزوی میں اس دنیا کو الویدہ کہا تھا یعنی کیرل میں موجود بھارت دیش کی یہ پہلی مسجد پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مسجد کسی مسلمان نے نہیں بنوائی تھی بلکہ یہ مسجد تو ایک ہندو راجہ کے آرڈر سے بنائی گئی تھی اب سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو بنوانے والا یہ ہندو راجہ آخر تھا کون اور اس نے یہ مسجد کیوں بنوائی تھی اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب ہمیں جاننے کے لیے آج سے لگ بک چودہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا تھا دنیا کے کونے کونے سے لوگ لمبا لمبا سفر طے کر کے عرب کے شہر مدینہ پہنچ رہے تھے اور مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے اسی دور میں ہی ہمارے دیش بھارت کے ساؤت کے ایریے میں یعنی آج جہاں پر کرلا موجود ہے یہی پر چیرامن پیرومل نام کے ایک راجہ کا راج ہوا کرتا تھا جو لوگوں کی نظر میں بہت ہوشیار اور بہا درمانے جاتے تھے ان کے بارے میں اتحاسکار لکھتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت راجہ چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کے باہر گھوم رہے تھے ایک دم سے راجہ چیرامن پیرومل کی نظر آسمان پر موجود اس چاند پر پڑی جو اچانک سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا یعنی چاند بیچ میں سے آدھا آدھا ہو گیا تھا راجہ چیرامن پیرومل اس کرشمے کو اپنی حیرت بھری نگاہ سے ابھی دیکھی رہے تھے کہ ایک بار پھر دو ٹکڑے ہوا چاند آپس میں مل گیا یہ دیکھ کر راجہ چیرامن پیرومل کے خوش اڑ گئے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ چمتکار کیسے ہو سکتا ہے راجہ چیرامن پیرومل نے اپنے دل کو بار بار یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا لیکن ان کے دل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک سچ تھا راجہ چیرامن پیرومل کی وہ پوری رات ہی بس یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر ایسا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے دوستو اگلے دن راجہ چیرامن پیرومل جیسے ہی اپنے راج دربار میں پہنچے انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے سبی جوتشوں اور ودوانوں کو بلانے کا اوڑر جاری کیا اور انہوں نے سبی ودوانوں کے سامنے اپنی رات والی اس گھٹنا کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رات جو میں نے دیکھا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے لیکن سبی ودوان اور جوتش مل کر بھی راجہ چیرامن پیرومل کی اس پہلی کا جواب نہ ڈھونڈ سکے اور راجہ چیرامن پیرومل کی یہ بیچینی پہلی کی طرح ہی برقرار رہی دوستو آپ کو بتاتے چلیں عرب کے تاجر یعنی عرب کے بجنس مین بھارت میں اسلام دھرم کے آنے سے بھی بہت پہلے سے آیا کرتے تھے پوری دنیا کی طرح ہی عرب کے لوگ بھی بھارت آ کر بھارت کے قیمتی اور مشہور مسالوں کو خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے اور اپنے عرب میں جا کر ان مسالوں کو اور زیادہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے لہٰذا جن دنوں راجہ چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا انہی دنوں عرب کا ایک بڑا کافلہ مالا وار کے تٹ پر پہنچا یہ پورا کافلہ ہی بھارت میں ویہ پار یعنی بجنس کے پرپس سے آیا تھا راجہ چیرامن پیرومل نے دستور کے مطابق ان سبھی عرب سے آنے والے لوگوں کی دعوت کی جب یہ سارے لوگ راجہ چیرامن پیرومل کے محل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو راجہ چیرامن نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس رات کی گھٹنا کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس پر ان سبھی عرب کے لوگوں نے راجہ چیرامن پیرومل کو بتایا کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے اور یہ کرشمہ ہمارے ملک میں رہنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عرب ویپاریوں کا یہ جواب سن کر اب راجہ چیرامن پیرومل کی بیچینی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئی اور اب راجہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس انسان سے ملنا چاہیں گے کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے راجہ چیرامن پیرومل نے اپنا سارا راجپارٹ چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا اور خود ان عرب تاجر یعنی ویپاریوں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیئے عرب پہنچ کر راجہ چیرامن پیرومل کی ملاقات پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی راجہ چیرامن پیرومل نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے کہ جو ان کے مند میں جنم لے رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور ان کے سارے جواب سن کر راجہ چیرامن پیرومل کے مند کو شانتی ملی اور انہوں نے فوراً اسلام دھرم قبول کر لیا اسلام دھرم اپنانے کے بعد راجہ چیرامن پیرومل کچھ وقت تک تو عرب میں ہی رکے رہے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھارت میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو تو انہیں بھارت کی طرف واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا بھارت واپس آتے وقت راجہ چیرامن پیرومل کے ساتھ ملک بن دینار کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور بھی صحابی موجود تھے یہ سبی لوگ اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ جلد ہی مالاوار کے تٹ پر ان کی کشتیاں پہنچ جائیں گی لیکن اتحاسکار لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے راجہ چیرامن پیرومل راستہ میں ہی بیمار ہو گئے راجہ کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ بھارت دیش واپس نہیں پہنچ پائیں گے اسی لیے انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا اور اسے کوڑنگلور کے راجہ کی طرف روانہ کر دیا اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ شاید اب میں بھارت دیش کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا لیکن میرے سبھی دوست یعنی مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی جو بھارت دیش واپس پہنچنے والے ہیں تو ان کی ہر طرح سے مدد کرنا ان کی جو بھی ضرورت ہو اسے میری ضرورت سمجھنا اور اس ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا دوستو راجہ چیرامن پیرومل تو راستہ میں ہی انتقال کر گئے تھے لیکن مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی بھارت دیش پہنچ گئے تھے کوڑنگلور کے راجہ نے بھی خط میں لکھی ہوئی باتوں کے مطابق مالک بن دینار کی ہر طرح سے مدد کی اور یہی وہ راجہ تھا کہ جس نے بھارت کی پہلی مسجد بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا جس مسجد کو مالک بن دینار کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور اس مسجد کو نام دیا گیا تھا چیرامن جامع مسجد اور خوش قسمتی سے آج بھی اس مسجد کا یہی نام ہے یعنی اس مسجد کا نام ہی بھارت کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا دوستو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا یہ ماننا ہوگا کہ شاید یہ کہانی جھوٹی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتحاس کی وہ سچی گھٹنا ہے کہ جسے تبری اور فرشتہ جیسے بڑے بڑے اتحاسکاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ان لوگوں نے اس گھٹنا کو سچا مانا ہے اور اس کہانی کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کرلا میں کھڑی یہ مسجد ہے جس پر آج بھی چیرہ من مسجد لکھا ہوا ہے فلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں